بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ارفان حاشبیان آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں ویرز آج دو خبریں ہیں جس کا مکمل میں پوست مارٹم کروں گا پہلی خبر شباہ شریف کے جو جوابات ہیں وہ اور پھر پاکستان کی جو صورتحال ہے خطے کے حوالے سے اور آج ہمیں اور آپ سب کے لیے خصوصی پیغام بھی ایک بزرگ نے ریکارڈ کروایا پاکستان کی افواج کے لیے یہ کیا پیغام ہے کہ میں آپ کو سماؤں گا لیکن سب سے پہلے ان خبروں پر جانے سے ہم نے اشفاق احمد صاحب کا انٹرویو کیا اور اشفاق احمد صاحب وہ ہیں جو اسمان انٹرنیشنل کے ڈریکٹر تھے اور اسمان انٹرنیشنل وہ کمپنی ہے جو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث رہی ایسا کہنا ہے اشفاق صاحب کا جو ڈریکٹر ہیں اور وعدہ ماف گواہ افتاب محمود پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور اس حوالے سے پاکستان کا میڈیا ریپورٹ بھی کرتا رہا ہے اس پر واقعے کو کیونکہ وہ وعدہ ماف گواہ ہے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب آپ ہر روز کس نے کسی کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور کہیں پہ بھی اسمان انٹرنیشنل کا کہیں اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے ان تمام لوگوں کے لیے میں پہلی دفعہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ڈاکومنٹس بہت ہی اہم ہیں آپ کو بتا دیں گے کہ اسمان انٹرنیشنل کا مالک کون ہے اور اسمان انٹرنیشنل یہ وہی ہے جس کا ذکر پاکستان کے نیب کی طرف سے اور انکوائریز کے اندر کیا گیا کہ کس طرح پیسہ کیش بوائز حاصل کرتے اور جو منی ایکسچینج کمپنی برمنگم میں جس کو استعمال کیا گیا وہ اسمان انٹرنیشنل ہے اس وقت ٹیلیوین سکرینز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے موبائل سکرینز پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسمان انٹرنیشنل کمپنی ہے جو ریجسٹرڈ ہے کمپنی ہاؤس کے اندر افتاب محمود کے نام پر اور نیچے آپ کو ایڈریس بھی اس کا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد افتاب محمود کے بعد جو دوسرا نام ہے جن کا ہم نے انٹرویو کیا وہ اشفاق احمد تھے ان کا ایڈریس بھی برمنگم کا اس کے اندر آپ کو موجود نظر آ رہا ہوگا یہ وہی کمپنی ہے جس سے پیسے کو باہر یعنی پاکستان بھیجا گیا پھر یہاں پر اس کو جو ہے وہ راؤٹ کروایا گیا اور پھر پاکستان کے اندر کیش بوائز جو ہیں وہ پیسہ حاصل کرتے ہیں ویورز یہ کرپشن کے نینے طریقے ہیں یعنی پاکستان کے اندر اگر آپ نے اگر ٹیکس کا پیسہ بھی بچانا تھا وہ پیسہ جس کا خاتوں میں کہیں نام و نشان نہیں ہے تو اس کو وائٹ کرنے کے لیے باہر کا چکر لگوائے جاتا ہے تو عثمان انٹرنیشنل اس میں ملوث رہی اور اگر یہ بات جھوٹی ہے اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب یہ صرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں حقیقت نہیں ہے یاد رکھیے گا برطانیہ کے اندر اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں اگر اشفاق احمد صاحب ان جھوٹے ہیں تو میں یہ کہوں گا اور بلکہ یہ مطالبہ کروں گا ان تمام لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں انہیں عدالت لے جائیں اور کہیں کہ جناب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے افتاب محمود کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور افتاب محمود کبھی بھی اس خاندان کے لیے مائن لانڈرنگ نہیں کرتا رہا افتاب محمود بھاگا ہوا ہے مفرور ہے برطانیہ سے اور افتاب محمود پاکستان کے اندر وعدہ ماف کوا ہے اور کہاں سے برمنگم سے ویورز آج پروگرام کے اندر آپ کے سامنے ہم وہ سوالات بھی رکھیں گے جو نیب نے پوچھے ایف آئی نے پوچھے اور ان کا جواب کیا ملا شباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے اور آپ کو یہ پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ جن کے ذریعے مانی لانڈرنگ یعنی پیسے کو وائٹ کیا گیا اور پیپرز یہاں پہ موجود ہیں یعنی عثمان انٹرنیشنل کے مالکان کون ہیں یہ پیپرز آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کام کرتے رہے جو پہلا سوال کیا گیا ہے شباز شریف صاحب سے کہ دوزار آٹھ سے دوزار اٹھانہ تک رمضان شکر مل کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے آتے رہے اور اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں چونکہ پچیس ارب کے قریب جو پیسے تھے روپے تھے ان کے اکاؤنٹس میں آئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اورگنائز کرائم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا پھر ان سے ہی سوال کیا گیا کہ کیا آپ ایف ایٹی ایف کی مائن لانڈرنگ کے چاریس سنکات کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ ایف ایٹی ایف نے بقائدہ قانون وضع کیا ہے اور وہ چاریس سنکات ہیں جس کا حوالہ دیا گیا ہے پھر ان سے ہی سوال کیا گیا کہ کیا آپ پولٹیکلی ایکسپوز پرسن کا مطلب جانتے ہیں اور کیا آپ کا خاندان اس تاریخ میں آتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان شگر مل اس کی زیالی کمپنیوں کے مالک ایسے ہی افراد تھے جنہوں نے مائن لانڈرنگ کی اور جو جانتے تھے کہ وہ پولٹیکلی ایکسپوز پرسن اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے پھر جو سوال اگلا ہے ان سے کیا گیا کہ آپ کی نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سٹیٹ بینک دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک اس بات کی نشاندہ ہی کرنے میں مکمل ناکام رہا کہ ارب اور روپے کی تحصیل چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں ہوتی رہی مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایف ای ٹی ایف کے جتنے بھی میمبر موالک ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ نے اگر پولٹیکلی ایکسپوز پرسنز کو بے نکاب کرنے کے لیے ایک سسٹم بنانا ہے تاکہ ان کو بروقت پکڑا جا سکے کیا آپ اس پورے پروسیجرز کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق اگر کوئی پبلک سرونٹ اپنے آمدن سے زائد اساسے بناتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسے اس نے کیسے بنائے حمزہ شباز نے اکاؤنٹس کو چلانے کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی پر آئید کی کیا آپ اس سے متعلق جانتے ہیں یعنی جتنے بھی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے جو اس کو دیکھنے کی جو ذمہ داری تھی وہ حمزہ شباز نے سلمان شباز کو دی پھر وہی سوال ان سے یہ کیا گیا کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ سلمان شباز ستائیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ملک سے چلے جاتے ہیں جبکہ ملازم ملک مقصود جو ایک چپڑاسی ہے چودہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو ملک سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سید محمد تاہیر نکوی صاحب جو ہیں وہ سات نومبر دوہزار اٹھاروں کو دبائی چلے جاتے ہیں اور پھر کیش بوائز مسرور انور شویب امر مزمل رضا کیا ان تمام لوگوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے جب پاکستان میں ہوں گے نہیں تو سوال کیسا یہی وہ وجہ ہے ویورز یاد رکھیں جو ڈلنگ ٹیک ٹیکس دونوں خاندانوں کی طرف سے استعمال کی جا رہی ہیں چاہے مریم کا معاملہ ہو شباز شریف کا معاملہ ہو جن سے گواہی لینی ہے وہ لوگ یہاں میں موجود ہی نہیں تو پھر آپ کس قسم کی انیویسٹیگیشن کو آگے بڑھائیں گے پھر ظاہر سی بات ہے جب نیب عدالتوں میں جاتی ہے ایف آئی عدالتوں میں جاتی ہے تو پھر ثبوت جن لوگوں کو پکڑنا ہے وہ موجود ہی نہیں چونکہ پاکستان بیولز پارٹی تو ریکارڈ غائب کرواتی تھی انہوں نے تو لوگوں کو ہی غائب کروا دیا اگر یہ لوگ کیش بوئیز جن کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اکاؤنٹس میں جو ذمہ دار تھے اکاؤنٹس سے پیسے وصول کرنے کے ملک کے اندر موجود نہیں ہیں پھر شباز شریف صاحب نے یہ سوالات رکھے گئے انہوں نے کیا جواب دیا وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے ہمیں یہ بیگراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سوالات ہو کیا رہے ہیں پھر جو اگلا سوالوں سے کیا گیا مشتاق چینی صاحب شوکر انویسٹیگیشن ہوئی تھی ان میں بھی ان کا نام تھا اور پھر انہوں نے جو باتیں بتائی کہ چار سو عرب یعنی چار عرب جو پیسہ ہے روپے ہیں اس کا خاتوں میں کہیں بھی آپ کو نام انشاء نہیں ملے گا اور جبکہ اکیس عرب کو کہ جو ذرائع تھے وہ نام معلوم ہیں تو پھر سوال یہ کیا گیا کہ آپ کے نزدیک کیا حمزہ شباز جو سی ایو کی حیثت سے کام کر رہے تھے کیا وہ اس کے جواب دے ہیں یعنی ایک بندہ جو خاتوں میں آگے پیچھے رقم کو کرتا ہے اب اس کی مرضی اپنے طور پر تو یہ کام نہیں کر سکتا ظاہر سی بات ہے سی ایو کی مرضی اس میں شامل ہوگی تو یہ سوال شباز شریف صاحب کے سامنے بلکھا گیا پھر یہ کہا گیا کہ اورنگزیب نے آپ کو ایک کروڑ کا چیک مرلٹون کی رہشگہ پر دیا جو آپ کی شکر مل کے پرانے جپراسی گلزار ایک خان کے ایک آنڈ میں جمع کروایا گیا یہ بھی بہت امپورڈن چیز ہے پھر ایک اور سوال ان سے کیا گیا کہ ایک آکاؤنڈ ایسا ہے جو جس میں باہر سے رقم آتی تھی یعنی برطانیہ سے یا ملک سے باہر سے جہاں بھی رقم بھیجنی ہوتی تھی یہ آکاؤنٹس اس کے ساتھ اٹیش تھے اور اس کے اندر جو ملازم ہیں وہ ملک مقصود صاحب ہیں مرہوم اور پھر چودری شگر ملکے ایک آنڈ میں بھی پیسہ جو ہے وہ جمع کروایا گیا پھر اس سوال ان سے یہ کیا گیا کہ شگر انکواری کمیشن کی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے سلمان شباز نے کیمپ آفیس مالڈون کا ذکر کیا گیا وہاں پر نکت رقم وصول کر کے کمپنی کے مخلف آنڈ پر جمع کروای اس رقم کے ذرائع کیا تھے یہی تو سوال کرتے ہیں کہ جب اگر آپ کے پاس حساسیں آپ بنا لیں اور زیادہ ہو آپ کی جو آمدن ہے اس سے اگر وہ مطابقت نہیں رکھتے تو اس کا سوال کا جو جواب ہے اور جو ذمہ داری ہے وہ اس شخص پر آئید ہوتی ہے کہ اسے بتانا پڑے گا پھر یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی فیملی کے اکاؤنٹس میں امپورٹ کے لیے بوگس پیمنٹس کی گئی کیا یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے اور پھر آپ کیا جانتے ہیں کہ لندن کی ایک کمپنی کے ذریعے مختلف افراد کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروائے گئے اس کی کہانی کیا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز سلمان شہباز ہے ان کی لندن اور برمنگم میں بھی کمپنیاں ریجسٹرڈ ہیں اور اس سوالے سے کیا انفرمیشن آپ کے پاس ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ نیو ائرپورٹ بنانے والی کمپنی نے بہت سارا پیسہ جو ہے وہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں یعنی آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں جمع بھی کروایا پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیا آپ کا کاروباری سلسلے میں ان جگہوں پر گئے ہیں جن جگہوں کا نام لکھا گیا اس میں بیڈش آورسیز سویسلینڈ اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور ملکوں کا نام بھی اس میں لکھا گیا یہ وہ سوالات ہیں جو شباز شریف صاحب سے پوچھے جا رہے ہیں اور بارہا کہا جا رہا ہے کہ خدا رہا ان کے جواب دے دے لیکن جواب نہیں آتا اچھا اب جو شباز شریف صاحب سے جو بار بار سوال کیے جاتے ہیں اور وہ لیف رائٹ کرتے ہیں انہوں نے اب جواب اپنا تیار کر لیا ہے اور اب یہ ریپورٹ جمع کروا دی جائے گی عدالت کے اندر بھی کھل یاد رکھیے گا کہ جب شباز شریف کیونکہ کل اس کی پیشی بھی ہے اس کیس کی تو اپنے وکیل کے ذریعے وہ پیش ہوں گے اور کہیں گے جناب مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے اور پھر ایک ڈلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ دوبارہ اختیار کی جائیں گی اب یہ بار بار یہ بات کہی جاری ہے کہ شباز شریف صاحب اس پورے کیس کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف سیاسی انجنرنگ کی جاری ہے اب ان کے جوابات سنیں اور وہ جواب کیا دیتے ہیں جو ان سے سوال کیا گیا اس سے پہلے بھی پہلے وہ جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اب جو تازہ جواب انہوں نے جمع کروایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف سے جو سوالات کیے گئے ان کی روشنی میں ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا ان سے سوال کیا گیا کہ عربوں روپے کی پراپرٹی کیسے بنائی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے میری بیگ ماں سے پوچھیں میرے بچوں سے پوچھیں اور وہی آپ کو اس کا جواب دیں گے اب یہ بھی کہا گیا کہ مزید فیکٹریاں کیسے لگی تو ان کا جواب تھا کہ سلمان شہباز شریف سے پوچھے یعنی وہ سلمان شہباز جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لندن جائیں میرے بیٹے کو ڈھونڈیں اور وہ آپ کو اس کا جواب دے گا پھر یہ کہا گیا کہ سر جو تفتیشی ٹیم تھی کہ سر آپ کچھ تو بتائیں جس پر شباز شریف نے جواب دیا کہ مسئلہ فلسطین بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے اور تفتیشی ٹیم نے سوال کیا کہ سر ان سوالات کا مسئلہ فلسطین سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت گہرا تعلق ہے میں ساری توجہ اس مسئلے کے حل پر لگا رہا ہوں اور آپ بار بار مجھ سے چینی اکاؤنٹ اور پراپٹی کا پوچھ رہے ہیں اور یہ شباز شریف نے ٹیم کے سامنے اسے پہلے جو موقع رکھا اب وہ یہ کیا کہتے ہیں ریپورٹ جو انہوں نے اپنا جواب تیار کروا ہے کیونکہ جواب تو دینا بہت ضروری تھا اور اس سے پہلے کہ لندن کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح کچھ ٹی وی چینلز نے فیصلے کے اندر شباز شریف ان کے خاندان کو کلین چٹ دلوانے کی کوشش کی تاکہ اپنی پلیٹیکل فیس سیونگ کر سکیں اس کے بعد اب انہوں نے جواب جمع کروایا ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے بتا رہا ہوں آقل بالغ ہیں اور جواب دے ہیں مجھ سے سوال کرنا مجھے مقدمے میں پھنسانے اور بطور اپوزیشن لیڈر میری آواز کو دبانے کی سازش کی جا رہی ہے دیکھیں ایک شخص محل بنا لیتا ہے تو عام بندے کے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ یہ محل اس نے کیسے بنائے اگر آپ پوری منی ٹریل دیتے ہیں یعنی ایک خاندان منی ٹریل نہیں دیتا اور ایک جو ہے وہ سوالات کے جواب نہیں دے رہا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے آقل بالغ ہیں تو ٹھیک ہے آپ سلمان کو شہباز کو کہیں کہ وہ پاکستان جائے اور ایف آئی کی ٹیم کے سامنے پیش ہو اور تمام سوالات کا جواب دے دے وہ ملازمین جو آپ نے بھگوا دیئے مختلف ملکوں کے اندر ان کو کہیں کہ وہ پاکستان آئے اور ایف آئی کے سوالات کا جواب دے تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینرنگ کی جا رہی ہے پولیٹیکل انجینرنگ پاکستان کی حکومت نہیں یا ادارے نہیں کر رہے بلکہ آپ میں سب خود کر رہے ہیں اگر جوابات ہوتے تو آپ اس پورے منی لانڈرنگ کے مسئلے کو جو آپ کے اوپر الزامات ہیں آپ اسے مسئلہ فلسطین کے ساتھ نہ ملاتے ہیں ویرز دوسری حام خبر آج پرائم نیسٹر پاکستان امنان خان کی ذریعہ صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور جو سیکیورٹی کے معاملات تھے وہ زیر بحث آئے اور جو اس وقت صورتحال ہے اگرانستان کے اندر اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا یاد رکھئے گا پاکستان کو بیس سال لگ گئے بھارت کو کمزور کرنے میں اگرانستان کے اندر وہ بھارت جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے پاؤں مضبوط کیے اگرانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اگرانستان کے اندر چونکہ بھارت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشتگردی کے واقعات ہیں یا جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اسے ڈریکٹلی آپریٹ کیا جائے اگرانستان کے اندر اور پھر اسی لیے اگرانستان کے اندر ہیوی انویسمنٹس بھارت کی طرف سے کی گئی آج جو بھارت چیخیں مار رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے آج جو بیان سامنے آتا ہے امریکہ کی طرف سے جو نائب وزیر خارجہ ہے ان کی انہوں نے کہا کہ بھارت کی سیکیورٹی اور ہماری سیکیورٹی بہت ہی امپورڈنٹ ہے اور ہم اس کا جائزہ لیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے امریکہ اس طرح کے بیانات جو تھے وہ ایران کے تناظروں میں دیا کرتا تھا کہ ہماری اور اسرائیل کی جب تک چونکہ بڑے زبردست قسم کہلائے ہیں تو وہ ایران کے حوالے سے بیان دیا کرتے تھے کہ ہم چاہیں گے کہ اسرائیل کی اور ہماری سیکیورٹی اور پھر ایران کو آنکھیں دکھائی جاتی تھی اور ایران کے خلاف ایکرومک سینکشنز اور پتہ نہیں کیا کیا آج وہی طریقہ کار بھارت کے حوالے سے امریکہ یہی زبان بول رہا ہے ماضی میں اتنا کھل کر یہ بیانات نہیں آئے جس طرح آ جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی پالیسز کو ری ویزٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو نئے بلوکس بن رہے ہیں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویورز یہ مشکل باتیں ہیں عام پاکستانی کے لیے مشکل اس تناظر میں کہ ان کا شاید ایکسیس نہیں ہوتا ہے ان میٹنگز کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے ان میٹنگز کے اندر کچھ ذرائع سے خبریں آتی ہیں کچھ آفٹر ٹو یئرز تھری یئرز یا کچھ مہینوں کے بعد خبریں باہر آتی ہیں کہ اس قومی سلامتی کی کمیٹی میں پرائم میسٹر نے کیا کہا یا اداروں نے کیا کہا لیکن عام پاکستانی کیا سوچتا ہے سیاستدانوں کے بارے میں عام پاکستانی کیا سوچتا ہے پاکستان کے بارے میں آج میری دوبارہ انہی بزرگ سے جنہیں میں نے اپنی ویڈیو کے اندر اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک پیغام دیا تھا آج دوبارہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے آج پھر آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے چھوٹا سا پیغام ہے میں آپ کو سنواؤں گا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی آرمی پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے اور مفادات کی بھی حفاظت کر رہی ہے جاتے جاتے میں آپ کو ویڈیو سنواتا ہوں اس پر اپنے کمنٹس ضرور بھیجئے گا اور چینل کو سبسرائب کریں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر جو ہماری خبریں ہیں ہم اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں مجھے اجازت دیجئے لیکن جاتے جاتے یہ ویڈیو ضرور سنیں میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے آج مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سے اس بارے میں کہ آپ کو پتا ہی جو افغانستان میں جو بیس سال سے یہ انڈیا بیٹھا ہوا تھا یہ کس نے نکالا ہے اسے وہاں سے یہ ہماری فوج نے نکالا ہے یہ اسی پلان تا جس کے تحت اور یہ دوسرا کہتے ہیں کہ سیول اور ملٹری ریلیشنشپ اس کی پتہ میننگ کیا ہے پاکستانیوں اس کی مطلب یہ ہمارے سیاستدانی کہتے ہیں کہ ہمیں مت دیکھو تم ہم جو کچھ کریں چاہے پاکستان کو بیٹھ دیں چاہے پاکستان کے اٹامیک پروگرام بیٹھ دیں ہمیں مت دیکھیں اور فوج اگر نہ ہو پاکستانی ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ آرام سے سو بھی نہیں سکیں گے یہ سردوں پر نہ ہو آپ کے بچے فیملی محفوظ اسی کی وجہ سے یہ جو پاکستانی فوج ہے اگر یہ اور جن قوموں کی اور جن ملکوں کی فوجیں نہیں ہوتی وہ افغانستان ہے تیر لاکھ فوج تھی چند لوگوں کے سامنے بھاگ گئے ہمارے والوں نے کیا حل بنایا جو ہمارے یہاں پیدا ہوئے تھے نامنہاں تی ٹی پی اور دوسرے تیر مار مار کے کہاں تک بھرکس بھر کے اور چھوڑ گیا ہے ان کو وہاں تک اور ابھی میں چند جو نامنہاں جو ہمارے مولوی بنے پھرتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو مدرسے والوں کو کٹھا کر کے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں فوج کو ارے بھائی اس فوج کے آگے تمہیں جو ہے نا یہ ایک منٹ نہیں ٹھہر سکو گی اگر اس فوج کو تمہیں سامنا کرنا پڑا میں ان کو ہی بتانا چاہتا ہوں جو مولوی چند لشکر لیے پھرتے ہیں نا ڈنڈوں کے ساتھ اگر ایک فوج بھی آگے نہیں تو جناب توارا بھنکس بھر دے گی اس کیال میں نہ رہنا بس یہی تکلیف ہے کہ ہمیں نہ دیکھو اور ہم ملک کا جو ہی ایسی تیسی کرنا چاہے کرتے رہیں اور اپنی مردی چلائیں اسے کہتے ہیں یہ ملٹری اور یہ ریلیشنچپ ٹھیک نہیں ہے پہ کیوں نہ دیکھیں فوج اگر نہیں دیکھیں تو مولاک ہی نہیں رہے گا ان کے آسانے پہ تھوڑی کام چلانا ہے ہم نے ہم فوج کو سلام پیچ کرتے ہیں یہ جو موجودہ انہوں نے کام کیا ہے یہ جو انڈیا کو بھگایا ہے وہاں سے بیس سال کے بعد جو کہہ لوسی پہ پریشانی اور دوسری دوسرے بارٹر پہ پریشانی ہوتی تھی بلوچستان میں مصیبت ہوتی تھی یہ سب تکلیف ہے اسی وجہ سے تھی فوج کو سلام پیچھ کرتے ہیں بی جی آئی سائی کو سلام پیچھ کرتے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب کو سلام پیچھ کرتے ہیں کچھ باکیزہ نے آج تک یہ کام کیا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا بلکہ اس بارے میں